اسلام علیکم اسیس اسد میٹس سکنیر ایکسرسائیس پائٹ پوائنٹ ون کمپلیٹ کرنے کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے رولز آب انٹیگریشنز اور اس رولز کے بعد میں ڈسکس کروں گا سبچیچیوشنز آب ٹریکنومیٹرک فنکشنز کے ٹریکنومیٹرک فنکشنز میں ہم پارٹیکولر سبچیچیوشنز کس طرح کریں گے تو یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا رولز آب انٹیگریشنز یہ رولز ہمارے بہت سارے جگہوں پہ اس کام آئیں گے اور اگر ایک پرابلم کو آپ لوگ سال کرنا چاہتے ہیں جسٹ ترٹی منٹس یا ٹرٹی سیکنڈز میں یا ایک منٹ میں تو آپ اس رول کی مدد سے اپنا پرابلم بہت جل بھی سال کر سکتے ہیں تو رولز اس طرح ہے کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشنز آ جائے انٹیگریشنز میں اور ان دونوں کا ریلیشن ہو پروڈک پوام میں مطلب اپ ایکس ہول پاور اینڈ ڈارٹ اپ پرائیم ایکس تو پاور کے علاوہ اس پاور کو چھوڑ دو اس پاور کے علاوہ اگر اسی فنکشن کا اگر اسی فنکشن کا ڈیریویٹیو ادھر موجود ہوگا پاور کے علاوہ اگر اسی فنکشن کا ڈیریویٹیو ادھر موجود ہوگا تو اس کا انٹیگریشن پھر آپ لوگ ڈارٹ کس طرح لکھو گے اس کا انٹیگریشن اس طرح لکھو گے آپ لوگ فرسٹ فنکشن لکھتو گے اسی طرح اور صرف اس پاور کے ساتھ ون کو ایڈ کرنا ہے اور اس طرح ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اگزامپل اس طرح ہے جس طرح ہم نے 5.1 میں اس طرح ایکسرسائز کے کوششن کی سپوز آپ کے پاس آ جائے ایک سکوئر پلس ایلیون فاور ٹین اینڈو ٹو ایکس ڈی ایکس تو یہ پرابلم آپ لوگ اب ایک منٹ میں سال کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں سال کر سکتے ہیں دس سیکنڈ میں سال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو ایکس سکوئر کا ڈیریویٹیو کیا ہے اس پاور کے علاوہ اس پاور کے علاوہ اسی فانکشن کا ڈیریویٹیو نکالو اسی فانکشن کا ڈیریویٹیو ہے آپ کے پاس ٹو ایکس تو وہ یہاں پروڈک میں موجود ہے تو آپ اس کا انٹیگریشن کس طرح نکالو گے آپ لوگ اس کا انٹیگریشن اس طرح نکالو گے کہ یہاں جو فاور ہے اس کے ساتھ ون کو ایڈ کرنا ہے اور اس طرح ڈیویجن میں بھی لکھنا پڑے گا ایک ایک اگزامپل لوں گا سپوز آپ کے پاس آج جائے ٹینجنٹ ایکس پاور 3 بائی 2 ڈاٹ سیکنٹ سکوئر ایکس ڈی ایکس اس طرح کا پرابلم آجائے تو پاور کے علاوہ اس پاور کو چھوڑ دے اس کا انٹیگریٹ اس کا ڈیریویٹ یو لو تو ٹینجنٹ ایکس کا ڈیریویٹ یو ہمارے پاس ہے سیکنٹ سکوئر ایکس ٹینجنٹ ایکس کا ڈیریوٹ ہو کیا ہے سیکنٹ سکوئر ایکس ہے تو اس کا ہم ڈاریک انٹیگریشن اس طرح نکال سکتے ہیں کہ یہاں پھر ہم پاور کے ساتھ ون کو ایٹ کریں گے اور اس طرح ڈیویجن فارم میں بھی لیک دیں گے اس کا انٹیگریشن یہ ہو یہ پہلا رول ہے یہ بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے پرابلمز میں آپ لوگ کے کام آ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ رول ہے کہ اگر دو فانکشنز ڈیویجن فارم میں آ جائے کوشنٹ میں آ جائے اور اس لور فانکشن کا ڈیریویٹو افر موجود ہوگا اس لور فانکشن کا ڈیریویٹو اگر افر موجود ہوگا تو پھر آپ اس کا انٹیگریشن کس طرح لوگے اس کا انٹیگریشن اس طرح لینا ہے کہ جو لور فانکشن ہے اس کا آپ لوگ نیچرل لاغ لوگے اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہو کہ سفوز اگر آ جائے یہاں پہ ٹو ایکس اور یہاں پہ سفوز آ جائے مطلب یہاں پہ صرف ٹو ایکس آ جائے یہاں پہ ایک سکوئر ہے ایک سکوئر پلس ون ہے تو اس کا انٹیگریشن کس طرح لکھنا ہے اس اس قناعت اس طرح لکھنا ہے ایک سکوئر کا ڈیریویٹو کیا ہے ایک سکوئر کا ڈیریوٹو ٹو ایکس ہے وہ اپر موجود ہے اس لور فانکشن کا ڈیریویٹو اپر موجود یہ ایف آف ایکس آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ f فرائم x کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس کا انٹیگریشن کس طرح لکھنا ہے اس کا انٹیگریشن لینا ہے ln of x2 plus 1 plus c لکھنا ہے اور جس طرح ہم نے ٹرائگنومیٹری میں کیا تھا اگر آپ کے پاس cause x divide by sine x آجائے تو sine x کا derivative کیا ہے sine x کا derivative cause x سے اوپر موجود ہے تو پھر آپ لوگ لکھ دو گے ln of sine x لکھ دے گے پھر اس lower function کا کیا لینا ہے natural log لینا ہے اور یہ partial fraction میں اکثر اس طرح کے questions آتے ہیں جس کو ہم direct solve کرتے ہیں thought problem یہ ہے کہ اگر exponential functions کا جو فاور ہے اس کا derivative ادھر موجود ہوگا تو آپ لوگ صرف یہی exponential function ہی لکھ دو گے مطلب اس کا انٹیگریشن یہی ہوگا کا مطلب آپ کے پاس suppose آجائے e power x square اور یہاں پہ ساتھ میں لکھا ہے 2x تو x square کا derivative کیا ہے 2x ہے یہاں product میں موجود ہے تو اس کا integration کس طرح رہنا ہے a اور x square plus c لینا پڑے گا جہاں thanks for watching this video اس کے بعد integration by substitutions of trigonometric functions میں ڈسکس کروں گا آپ لوگ جب آپ کے پاس different problem آئیں گے تو اس کے لیے آپ لوگ specific trigonometric substitutions کروں گے اس کے بعد میں وہ ڈسکس کروں گا op ڈسکس موسیقی